دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں زکاة کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا رب العالمین سے دعا کہوں کلاہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤں زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے سنا ہوگا آپ نے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر کھڑی ہے انہی میں سے ایک بنیاد زکاة ہے مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی بنیال اسلام علیہ خمس خمس معنی پانچ ہوتا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پانچ وقت کی نماز ادا کرنا زکاة دینا رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور اگر طاقت ہو تو حج کرنا یہ پانچ بنیادیں ہیں بنیاد اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو بھی اپنی زندگی کے اندر نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ بنیاد اور رکن کا مطلب ہے عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جو زکاة دیا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے وفات پا گئے لہذا اب ہم آپ کو زکاة نہیں دے سکتے ہم ان کے لئے زکاة دیتے تھے آپ کے لئے نہیں عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا زکاة دینے سے انکار کیا تھا سخت لہجے میں ارشاد فرمایا اگر تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانور کی کوئی رسی بھی دیا کرتے تھے اور اگر اس رسی یا رسی کے کچھ حصے پر روپنے کی کوشش کروگے تب بھی میں تمہارے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے تیار ہوں مسلمان سے جنگ نہیں کی جاتی یہ آپ کو یاد رہنے چلی باقاعدہ ان مانعین زکاة سے جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ زکاة ایک رکن اور حصے کے ساتھ ساتھ دین کے اندر اتنی حیثیت ہے زکاة کی کہ اگر ہم اور آپ کی زندگی سے نکل جائے تو پھر ہم اور آپ کے ایمان کی گوئے گارنٹی نہیں ہے زکاة کے معنی ہوتے ہیں زیادتی بڑھوتری صفائی کئی طریقے سے اس کا باب آتا ہے تو زکاة کے معنی صفائی کی بھی آتے ہیں زیادتی کی بھی آتے ہیں بڑھوتری کی بھی آتے ہیں اسطلاحی معنی میں زکاة کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں اپنے مال میں سے کچھ سامان نکالنا اپنے مال کو پاک کرنے کے لئے اس کو زکاة کہا جاتا ہے وہ یا زکاة کے ذریعہ مال کو پاک اور ساتھ کیا جاتا ہے اور دین اسلام کے اہم رکن کی ادائیگی کی جاتی ہے زکاة کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کے متعلق اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکاة کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ بیاسی مقام پر ذکر کیا ہے ایٹی ٹو ٹائمز ایک مرتبہ اللہ رب العالمین اس بات کو ذکر کر دے کہ اے میرے بندوں تمہیں اپنے مال میں سے زکاة نکالنی ہے تو اللہ رب العالمین کا ایک ہی بار کہنا ہم اور آپ کے لئے اس کی فضیلت اور اہمیت کے لئے کافی ہے لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا بیاسی مقام پر زکاة کی ادائیگی کے لئے کہنا یہ اس کی اہمیت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ رب العالمین نے زکاة کا ذکر جہاں پر بھی قرآن مجید میں کیا ہے نماز کے ساتھ کیا ہے اقیم الصلاة و آت الزکاة اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے اس کو ایک ساتھ بیان کرنے کا اقیم الصلاة نماز قائم کرو نماز پڑھو نہیں پسند گئی نماز قائم کرنا ہے قائم کا مطلب دوان ہونا چاہیے اس کے اندر ہمیشہ گئی ہونی چاہیے قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھنے کا مطلب یہ ہے ابھی پڑھا آپ نے چھوڑ بھی دیا پڑھ رہے ہیں آپ چوک بھی ہو رہی ہیں آپ سے کچھ چھوٹ بھی رہی ہیں بیچ میں یہ اس کے اندر شبہ موجود ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا اقیم الصلاة نماز کو قائم کرنا ہے ایسا قائم کرنا ہے کہ پھر وہ آپ کی زندگی سے نکل نہ پائے ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے اقیم الصلاة اس کے بعد کہا وَعَاتُ الزَّكَا اور زکاة کو ادا کرنا ہے ان دونوں کے چیز میں ایک بہترین نقطہ یہ ہے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے اکیلے نہیں اکیلے تو نماز ہوتی نہیں قضر ہو تو الگ مسئلہ ہے آپ بیمار ہیں کوئی اور مسئلہ ہے کہ آپ جماعت تک نہیں پہنچ پائے تب آپ کی اکیلے بھی نماز ہوتی ہے ورنہ جماعت کہاں ہوتی ہے نماز جماعت کے ساتھ ہے نماز جماعت کے ساتھ ہے زکاة بھی جماعت کے ساتھ اکیلے نہیں ہیں یہ نقطہ ہے اس کا بہترین اسی لئے اللہ رب العالمین نے زکاة کو جماعت کے ساتھ ذکر کیا ہے ہمیشہ کہ جس طریقے سے نماز فردن اکیلے نہیں ادا کی جا سکتی اسی طریقے سے زکاة کو بھی اکیلے ادا نہیں کیا جا سکتا اکیلے پھر کیا ادا کیا جائے گا انفاق فی سبیل اللہ عام صدقہ جو آپ کا ہے آپ اسے آرام سے اکیلے ادا کر سکتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ عب العالمین کے راستے میں آپ کو صدقہ کرنا ہے وہ الگ مسئلہ ہے آپ اکیلے ادا کر سکتے ہیں کہ زکاة کا ایک اجتماعی نظم ہونا چاہیے ملکی پیمانے پر اور اگر یہ نہیں ہے ملکی پیمانے پر تو کم از کم اسٹیٹ لیبل پر ہونا چاہیے یا اسٹیٹ لیبل پر کوئی اجتماعی فانڈیشن ہونی چاہیے اور نائیشن ہونی چاہیے جو زکاة کے اجتماعی نظام کو لوگوں کے درمیان میں در قرار رکھے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے محلوں میں زکاة کا اجتماعی نظام بنانا ہوگا جب تک یہ نظام دنیا کے اندر قرآن و سنت کے مطابق بنا رہا تب تک مسلمانوں کے درمیان میں کم از کم بھکمری اور بھکمنگ نے کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے یورپ کے ایک بہت بڑے معرخ ہیں لکھتے ہیں کہ زکاة کے نظام میں اتنی بڑی طاقت ہیں کہ جب تک وہ نظام اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان میں رہا تب تک مسلمانوں میں غریب طبقہ نہیں تھا بھکمری نہیں تھی مانگنے والے نہیں تھے سوال کرنے والے نہیں تھے لیکن جب اباسی دور کے اندر تاتاریوں کے حملے کے بعد زکاة کا یہ نظام بکھرا تو اتنا بکھر گیا کہ امت اب تک اس کو سمیٹ نہیں پائی ہے کمپیٹ بکھر چکا ہے اس سے پہلے زکاة کا ایک نظام تھا بنو امیہ کے ایک بہت بڑے بادشاہ امت بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ دور میں زکاة کے تعلق سے وہ پیشین گوئی ثابت ہوئی جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ زکاة دینے والے ہوں گے مگر لینے والا کوئی نہ ہوگا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ بنو امیہ کے بادشاہ ہیں دھائی سال کی ان کی بادشاہت ہے اور اس دھائی سال کی بادشاہت میں زکاة کا نظام اپنے اصولوں پر اس انداز میں قائم ہوا کہ زکاة دینے والوں کی ایک لمبی فہریز تھی مگر زکاة دینے والا دینے والے بہت سے لینے والا کوئی نہیں تھا سارے خزانے فل ہو گئے تھے سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ساری زمینیں جو بادشاہت میں انہیں ملی تھی ان قادزات کو جلا کر اور اپنی کہنچی سے کٹ کر سرکاری خزانے میں الارٹ کر دیا تھا اس کے بعد میں ایک ایک اپنی گورنر اور ایک ایک اپنے مشیر اور وزیر خارجہ کے قادزات کی زمینیں سرکاری خزانے میں الارٹ کر دی گئی تھیں کہا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اپنی زمین ہونی چاہیے یہ جو زمین ہے یہ پبلک کی زمین ہے یہ جتنے بھی فیکٹویاں ہیں آپ کے پاس یہ پبلک کی فیکٹویاں ہیں اس کا پورا حساب پبلک لے گی اور پبلک کے سامنے ارسال اس کی زکاة بننے والی کمپلیٹ عوام کے سامنے آنی چاہیے تو زکاة کا ایک اجتبائی نظام ہے جو ہم اور آپ کے درمیان میں نہیں ہیں اور اس کو لانا ہے مال کے تعلق سے ایک اہم چیز یہ کہ اللہ حب العالمین نے قرآن مجید کا اندر اشارت فرمایا کہ میں بندوں کو مال دیتا ہوں جس کو چاہوں زیادہ دیتا ہوں اور جس کو چاہے میں کم دیتا ہوں یہ میرے پاس ہے اس کی چابی مال کی تمام تر چابیاں میرے پاس ہیں خزانے کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ میرے پاس ہیں لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ مال میرا ہے مال میں کماتا ہوں مال میری محنت کا میری خون پسینی کا ذریعہ ہے اس کی کمائی ہے میں اس میں سے غریبوں کو نہیں دے سکتا یا جو اللہ حب العالمین نے زکاة نکالنے کا حکم دیا ہے میں اس کی ادائی کی اپنے منمانی سے کروں گا ایسے نہیں کر سکتا چورانچہ بعض لوگوں نے زکاة کی منمانی مختلف انداز میں کی ہے بعض لوگ تو زکاة دیتے ہی نہیں سرے سے بعض لوگ ایسے ہیں تو زکاة تو دیتے ہیں مگر اپنے حساب سے دیتے ہیں اپنے حساب ان کا ایسا ہے کہ ان کے یہاں سونا ہے چاندی ہے تو وہ اپنی منمانی کے حساب سے زکاة نکالتے ہیں کہ یہ سونا میری دادی نے چار ہزار روپے کی حساب سے خریدا تھا لہذا میں چار ہزار روپے کی حساب سے زکاة نکال دیتا ہوں یہ سونا ہمارے گھر کی فلاں عورت کے پاس ہے وہ ڈھائیزار روپے میں اس وقت خریدا گیا تھا میں اسی حساب سے اسے نکال دیتا ہوں کیا ہم اور آپ چاہیں گے کہ ہماری سونے اور چاندی کا ریٹ وہی ہو جائے نہیں چاہیں گے موجودہ ریٹ میں نکالنا ہے لیکن ہم اپنی منمانی سے نکالتے ہیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو آیا ان کے پاس بس اس کو دے دیتے ہیں حساب و کتاب نہیں سوچتے ہیں کہ ہاں جو آ رہا ہے اس کو نکال دیا اب زکاة سے اوپر ہی جائے گئے یہ تھوڑا بہت کم رہ جائے گا تو کوئی بات نہیں اب حساب لگانے کے لئے کون بیٹھے یہ بھی اپنی منمانی کا ایک حصہ ہے زکاة کی مختلف انداز میں منمانی کی جا رہی ہے اور اس کا کھلوار ہم اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں حالانکہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس کے نہ ہونے سے ہمارے ایمان کی گارانٹی نہیں دے سکتا بہت اہم ہے ایک حدیث پاک مال کے تعلق سے یقول ابن آدم ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی بیٹے یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی مالی یہ میرا مال ہے میرا مال میرا مال مالی مالی وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ مَا فُنِيَتْ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ اَوْ لَبَيْتَ فَأَبْلَيْتَ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی چلاتا ہے اس بات کو دنیا کے اندر میرا مال میرا مال فرمایا اللہ کے رسول نے حالانکہ اس کا مال ہے ہی نہیں اس کے مال تین مال ہیں بس تین ہی طریقے سے مال جو اس کے پاس ہے وہ بس اس کا مال ہے باقی اس کا مال ہے ہی نہیں باقی تو مال چھوڑے جانے والا ہے یا تو وہ چھوڑ جائے گا یا وہ جھگڑے کی بنیاد ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے گا تو پیچھے والے اس پر جھگڑا کریں گے تو تین مال کون سے ہیں تین مال یہ ہیں ایک اس نے کھایا اور اس کے جسم میں لگ گیا ایک تو وہ مال ہے اس کا جو اس نے کھایا اور اس کے جسم میں لگ گیا دوسرا اس نے صدقہ کیا اور وہ اللہ حب العالمین کے دربار میں اسٹور ہو گیا زخیرہ ہو گیا اللہ حب العالمین کے یہاں وہ پہنچ گیا نیکی اور سواب کے روپ میں اس نے صدقہ کیا یہ اس کا مال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو بہت سارے صدقے کیے جاتے ہیں ان کا لنک جڑے یا نہ جڑے یہ کوئی تصدق نہیں ہے اس بات یہاں خود کا ذکر کیا جا رہا ہے او تصدقتہ خود صدقہ کرے یہ اسٹور ہو گیا رب العالمین کے یہاں بعد میں یہ صدقہ ہوتا ہے اس کی کوئی یقین نہیں ہے اس کے بعد میں لبی سار جو اس نے پہنا یعنی کپڑا وغیرہ اس نے پہنا یا اگر اور چیز اس نے پہنی جو اس نے پہنا وہ اس کا مال ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے باقی ان تین چیزوں کے علاوہ اس کا کوئی مال ہے ہی نہیں باقی جو اس کے اکاؤنٹ میں ہے یا اس کے گھر میں تجوری میں ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا اور وہیں وہ اسے چھوڑ جانے والا ہے مال کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال تو یقیناً ہمارا ہے ہم نے دکان کھولی ہے ہم دکان کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس کو دن رات اس کے تعلق سے سوچتے ہیں اور کماتے ہیں اس میں غریبوں کا حق کہاں سے آ گیا اس میں آدمی ایک نقطہ بھول جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقام پر ذکر کیا کہ مال میں دینے والا ہوں آپ دکان کھول کر بیٹھ جاؤ دکان میں مال بھرا ہوا ہے وہ بھرا ہوا مال آپ کو روپیہ نہیں دے سکتا جب تک کہ میں گراہب اور کسٹمر کے ذہن میں تیری دکان کا راستہ نہ بتا دوں رہنمائی نہ کر دوں گراہب تیری دکان پر نہ آ جائے اور تجھ سے سامان نہ خرید لے تب تک آپ کے پاس اس مال کے بدلے روپیہ اور خزانہ نہیں آ سکتا آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں دکان کھول کر بیٹھ دکان کھول کر تو بے شمار لوگ بیٹھے بے شمار لوگوں نے سکتریاں کھولی ہر طریقے کے اس کے اندر منیزمنٹ کیا ہر طریقے سے اس کے اندر گراہبوں کو بلانے کے لیے سارے طریقے اپنائے گئے مگر فیل ہو گئی ساری چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم باقاعدہ محنت کرتے ہیں اس وقت شام تک ان کو دور شکر منانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی روح زمین پر تم محنت کرنے کے لیے نکلے اور کسی انسان نے آپ کو مزدوری کے لیے رکھ لیا اگر اللہ رب العالمین کسی کے ذہن میں یہ نہ ڈالتا کہ ایشی سخص کو آج مزدوری کے لیے رکھنا ہے تو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں تو آدمی نقطے کو بھول جاتا ہے یقین یہی بات ہے کہ رب العالمین ہی مال دینے والا ہے اور رب العالمین ہی کا یہ مال ہے مال ہمیں اسی سے مانگنا ہے یہ تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بندے کے اوپر ڈال دیا ہے کہ یہ تیہا مال ہے اور تو اس سے زکاة تجھے نکالنی ہے ایک سال گزرنے کے بعد میں جب یہ نصاب کو پہنچ جائے کہ اللہ رب العالمین نے بعد زکاہ پر اس بات کا بھی ذکر کیا یہ میرا مال ہے اور میرے مال کو مالداروں سے لے لو اور لینے کے بعد میں غرباء اور فقیروں میں اسے تقسیم کر دو اس تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ان اللہ قد افترض علیہم صدقتا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زکاة کو فرض کیا ہے فی اموالہم ان کے مال میں دیکھو یہاں نسبت کی گئی مال بندے کی جانب ان کے مال میں زکاة کو فرض کیا گیا ہے زکاة کی حکمت بتائی جا رہی ہے زکاة کے فائدے بتائی جا رہے ہیں تُعْخَدُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ مالداروں سے اس مال کو لینا ہے اور فَتُرَدُ عَلَى فُقْرَائِهِمْ اور غریبوں میں اسے تقسیم کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زکاة کا نظام یہ ہے کہ مال امبانی وغیرہ کے درمیان میں گھومتا نہ رہے بلکہ غریبوں کے درمیان میں بھی آئے یہ مال مالداروں کے درمیان میں نہ رہے بلکہ امت کے ہر غریب طبقے کے پاس یہ مال واپس آنا چاہیے اگر یہ چین ختم ہو گئی تو پھر ڈکٹیئرشپ آ جائے گی دنیا کے اندر پھر تانہ شاہی آ جائے گی اس دنیا کے اندر پھر غلامی کا دور دوبارہ شروع ہوگا اس غلامی کے دور کو ختم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بے شمار طریقے اس دنیا کے اندر نافذ کیے وہی پر اس زکاة کے نظام کو لاغو کیا تاکہ مالداروں سے ان کا جو مال انہوں نے اپنا بنا کر رشٹور کیا ہے غریبوں کا اس میں سے حق لکال کر غریبوں میں دے دیا جائے تاکہ غریب صحیح انداز میں مالدار بن سکے اور جب وہ مالدار ہو جائیں تو پھر انتبات جو غریب ہیں اس میں مال دے دیا جائیں اللہ رب العالمین نے مال اسٹور کرنے والے اور زکاة ادا نہ کرنے والوں کے تعلق سے ذکر کیا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعْضَابٍ عَلِيمٍ جو لوگ سونا اور چاندی کو اسٹور کرتے ہیں زکاة ادا نہیں کرتے اس کی اور زکاة کے تعلق سے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے بخلی کی ایک انتہا ہو گئی ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا اس میں سے وَاللَّهُ عَبُّ الْعَلَمِينَ کے راستے میں خرط نہیں کرتے ہیں فَبَشِّرُهُمْ بِعْضَابٍ عَلِيمٍ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبریں سنا دو انقریب دردناک عذاب ان کے پاس آنے والا ہے اسی تعلق سے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں صحیح بخادی کی روایت ہے مَنْ اَعْتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُسْتِلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعْ لَهُ زَبِيْبَتَان يُتَوِّعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِحْزِمَتَيْهِ یعنی بِصِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ رواهُ الْبُخَارِ ابو حرید ابو تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جس شخص کو اللہ ابو العالمین نے مال عطا کیا مال دیا اسے اور وہ مال زکاة کے نصاب کو پہنچ گیا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مَگر اس نے اس کی زکاة نہیں نکالی زکاة کی ادائیگی وہ نہیں کرتا ہے زکاة ادا نہیں کرتا ہے مُسْتِلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کے مال کو ایک شکل دی جائے گی مُسْتِلَ لَهُ اس کے مال کو ایک شکل دے دی جائے گی اللہ ابو العالمین کی جانب سے شجاعن ایسی شکل دی جائے گی کہ وہ ایک ازدہہ ہوگا شجاعن ایک خطرناک ازدہہ کی شکل دی جائے گی اقرع لہو زبیبتان جس کی دو زبانیں ہوں گی اور ان دونوں زبانوں سے وہ ان کی بانچوں کو پکڑ لے گئے یہاں سے اور یہاں سے اور پھر وہ اسے ڈنک مارے گا اور ڈنک مارنے کے ساتھ ساتھ بے انتہا بندے کو تکلیف ہوگی اس تکلیف کے دوران وہ کہے گا انا مالک انا کنزک معلوم ہے میں کون ہوں میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں میں ہی تیرا مال ہوں انا مالک انا کنزک اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو اسٹور کیا کرتا تھا آج مجھے ایک اقرع لہو زبیبتان دو زبان والے سانپ کی شکل دے دی گئی ہے اس کے گلے کے اندر ایک فندہ ڈال کر وہ سانپ بیٹھ کر آرام سے اس کے چہرے پر ڈنک مارے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينِ يَبْخَرُونَ بِمَاتَهُمُ اللَّهُ یہ بخیر لوگ ہیں جن کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے جن کو مال دیا گیا مگر انہوں نے مال کی زکاة نہیں نکالی اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے لئے سخت عذاب ہے وقت بہت ہو چکا ہے اس تعلق سے ایک اور روایت قرآن مجید کی قایت پیش کروں سورہ محمد کی آخری آیت ہے زکاة نہ دینے والوں کے لئے فرمایا ان لوگوں کو اپنے پاس بلاو ان لوگوں کو دعوت دو بلاو اور بلانے کے بعد ان کو کہو کوئی اللہ رب العالمین جو دیا ہے اس میں سے خلص کیا کرو یہ جو تم بخیلی کر رہے ہو یہ بخیلی تم اپنی جان پر کر رہے ہو تمہارے اپنے اوپر اس کے نقصانات ہونے والے ہیں فی سبیل اللہ اور اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ خلص نہیں کرتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ وَعَنْ نَفْسِ اپنی جان پر اس کا نقصان ہوگا تمہارے لئے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقْرَا تم یہ سوچتے ہو کہ رب العالمین فقیر ہے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے تمہارے مال سے وَأَنْتُمُ الْفُقْرَا اور فقیر تو تم لوگ ہو وَاِنْ دیکھو سخت لے جائے نیا پر وَأَنْتُمُ الْفُقْرَا اور فقیر تو تم لوگ ہو وَإِنْ تَتَوَلَّو بہت سخت لے جائے وَإِنْ تَتَوَلَّو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُم اگر تم نے زکاة نہیں نکالی تو میں تم کو تبدیل کر دوں گا وَإِنْ تَتَوَلَّو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُم ایک دوسری قوم تمہارا درمیان میں لانوا وَإِنْ تَتَوَلَكُم اور وہ تم جیسے قوم نہیں ہوگی بلکہ وہ زکاة نکالتی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ آج کا غار پر ہے فقیری میں آئے گی اپنی پروپٹیاں بیش کھائے گی مختلف انداز کے غربت کے راستے کھل جائیں گے اور بے شمار آیتیں اسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة نکالنے کی وجہ سے مال کی بڑھوتری ہوتی ہے مال کی زیادتی ہوتی ہے اس کے بھی کئی نقطے تھے انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے زکاة دینے والا اللہ رب العالمین کا قریبی ہے رب العالمین نے قائط میں ذکر کیا کہ زکاة دینے والے کے ساتھ میں ہوں اور میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں زکاة دینے کی وجہ سے زکاة سے مال پاک ہوتا ہے زکاة کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے زکاة کی وجہ سے ہم اس دنیا میں مال کے ساتھ ٹھہرے ہوئے رہیں گے وَإِن تَتَوَلَّوْيَسْتَوْلْقُوْمَنْ غَيْرَكُمْ اللہ رب العالمین ہماری قوم کو تبدیل نہیں کرے گا کنورٹ نہیں کرے گا یہ کنورٹ جو ہو رہا ہے مسلمان تبدیل ہو رہا ہے مسلمان پٹ رہا ہے مسلمان نام کرے گیا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مختلف راستے بنایا جا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی یہ راستے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم دین پر نہیں ہیں زکاة کہاں آدھا کی جائے کہاں دی جائے اس تعلق سے انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے اگلے خطبے نے آپ کے سامنے بات آئے گی زکاة کی بے شمار مسائل جو آپ کے ذہنوں میں مڈ لا رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام کو اگلے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے زکاة کا نصاب کیا ہے مال کی زکاة کیسے انداز میں نکالی جائے گی سونے کی زکاة کیسے نکالی جائے گی زیورات کی زکاة کیسے نکالی جائے گی آپ کی فیٹری کے مال کی زکاة کیسے نکالی جائے گی ان تمام سبالوں کا جواب انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ علمین ہم تمام انسانوں کو سہی انداز میں قرآن و سنت کے مطابق زکاة کی ادائیگی کرنے کی تحفیق نصیب فرما اللہ علمین زکاة کی اہمیت اور فضیلت جاننے کے بعد اس کے عمل پہ رہونے کی تحفیق نصیب فرما زکاة کا اجتماعی نظام بنانے کی ہم سب کو تحفیق اور طاقت نصیب فرما وصل اللہ تعالی علا فید خلقی محمد وآلہ وصحبی اجمعین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین